موسیقی ترکش ڈراما دریلس ارتوغرل دیکھنے والوں کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو رات و رات گھریلو لباس ہی میں یوروپ بھیج دیا گیا شاہی خاندان ملکہ اور شہزادوں نے التجا کی کہ یوروپ کیوں ہمیں اردن مصر یا شام کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے لیکن سلیبی آقاؤں کی احکامات واضح تھی اپنی آتش انتظام کو تھنڈا کرنا ان کو آخری درجے زلیل کرنا مقصد تھا چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سالونیک اور کسی کو یوروپ روانہ کیا گیا اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کے اہلیہ کو رات و رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئی یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حال میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے مو چھپا کر پیریس کی گلیوں میں کاسائے گودائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسائی ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا کیونکہ دکانداروں کا کرز ان پر چڑھا ہوا تھا بلا آخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا کرز ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں سپردے خاک ہوئے بیس سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر آزم شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوالوں وقائف انہوں نے معلوم کیے پیریس کے سفر میں وہ کہتے تھے مجھے میرے آباؤ ادجاد کا پتہ بتاؤ مجھے میرے ماں سے ملاؤ بلا آخر وہ پیریس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخان میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجائے پچاسی سال کی ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی سار سالہ شہزادی آئیشہ ایک کارخانے میں نیایر معمولی اجرت پر برتن ماج رہی ہیں یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو روک نہ سکے اور زاروں کتار رو پڑے پھر ان کا ہاتھ چون کر کہنے لگے مجھے ماف کیجئے شہزادی آئیشہ نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا میں ترک وزیر آزم اندران مندریس ہوں اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھے اب تک کہاں تھے اور خوشی کے مارے بہوش ہو کر گر پڑی اندران مندریس جب انکرہ واپس گئے تو انہوں نے کمال اتا ترک کے دوست اور اس وقت کے ترکی کے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لئے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں کو واپس لانا چاہتا ہوں بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا مگر مندریس کے مسلسل اسرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کے اجازت دی پھر اندران مندریس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی آئیشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لیے آئے مگر شہزادوں کے لئے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہارا مرہوم عربکان کے سر جاتا ہے جب وہ وزیر آزم کے منصب پر قائم تھے پھر جب مندریس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو منجملہ الزامات کے ساتھ ساتھ دو الزام یہ بھی تھے نمبر ایک انہوں نے تیس سال بعد ترکی میں عرب زبان میں ازان دینے کی اجازت دی جسے کمال آتا ترک اور اسے ساتھیوں نے ترکی میں بند کر دیا تھا نمبر دو انہوں نے اپنی حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیا اور بیٹی پر خرچ کیا ہے اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے ان کے ہاتھ چونتے اور اپنی جیب خاص اور اپنی ذاتی سرفے سے دس ہزار لیرہ سالانہ شہزادی آئیشہ اور ملکہ شفیقہ کے خدمت میں پیش کیا کرتے تھے جب 18 ستمبر 1971 کو عدنان مندریز اور ان کے چار سادھیوں کو ملیڈری کورٹش شہید کیا تو دوسرے ہی دن دونوں ملکہ اور شہزادی کی بھی بحالہ سوجود وفاد ہوئی یہ سلوکیں ہمارے نام نیہاد سیکلوریزم کا ہنورہ پیٹنے والوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نہ کوئی مروت نہ کوئی شرافت نہ صلح رحمی نہ قرابتداری نہ اخلاق کا پاس نہ قدوروں کا لحاظ یہ جو قومیت اور وطنیت کا راغ علاقتے رہے اور نعرہ لگا لگا کر جن کی زبانیں نہیں تھکتی تھی ان کا مقصد بجز اس کے اور کیا تھا کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کار دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے دانے بانے کو بکھیر کر اس کو ایسے جہلی رشتوں میں تبدیل کیا جائے جن میں احترام ذات مفقود ہیں اور حرمتوں اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں روح زمین پر موجود شیطان کے چیلوں سے کبھی بے خبر نہ رہنا اور وہاں یہ قصے بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتوں کو جگانے اور جمع مردوں کو کمر بستک کرنے کے لیے ہیں موسیقی